اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست شاکر علی فرام اویس کیٹرز فرینڈز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کیٹرنگ کے حوالے سے ہی میرا بزنس ہے اور آج یہ ویڈیو بھی اسی کیٹرنگ کے حوالے سے ہی ہونے والی ہے آج ہمارا ایک ایونٹ ہے ایک فیکٹری کے اندر ہم نے دو سے دائیسو بندے کی افتاری دینی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر تمام پروسیس دکھاتے ہیں تو فرینڈز آپ میرے ساتھ رہیے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو آئیے میرے ساتھ جیسا کہ فرینڈز آپ کو بتایا ہے کہ آج جو ہے وہ فیکٹری کے اندر افتاری کا آرڈر ہے دقریباً کوئی ڈائی تین سو بندے کا تو اس کی تیاری جو ہے وہ میں آج کر رہا ہوں تو آج ان کا آرڈر ہے مطلب کورمے کا ایک کورمہ جو ہے وہ افتاری کے اندر کھلایا جائے تو آج میں نے سپیشل جو ہے وہ جانور زیبا کروایا ہے اور اب اس کا گوش بنتا ہوا بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور بکایا بھی جو 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 تیاری ہوں گی وہ بھی آپ کو جو ہے ساتھ ساتھ میں دکھاتا رہوں گا تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وچھا جو ہے یہ ہم نے آج خریدا ہے اور اسے ہم آج زیبا کروائیں گے اور آج کی جو افتاری ہے وہ اسی بچے کے گوش سے کروائی جائے گی میں نے کہا میں اپنے ویورز کو یہ بھی دکھا دوں کیونکہ جو ہماری کمپنی ہے وہ یہ نہیں کہ بنا بنایا پڑا پڑایا گوشت جو ہے وہ استعمال کرے ہم خود فریش جو ہے وہ گوشت یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وچھا ہے جی اسے اب زیبا کروائیں گے لیکن کچھ یوٹیوب کی پولیسیز کی وجہ سے زیبا ہوتا ہم نہیں دکھا سکتے تو ویر علم نے کہا چلیں یہ زندہ جو ہے یہ آپ کو دکھا دیا جائے تو فرنڈز الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو کٹا ہے وہ زیبا ہو چکا ہے اور یہ اس کا گوشت جو ہے وہ بنا شروع ہو چکا ہے تو یہ سب فریش ہے فریش گوشت ہے جو کہ ہم آج افتاری کے لیے استعمال کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ سپیشل فریش گوشت ہے یہ ہمارے چچا جی ہیں جو یہ تیار کر رہے ہیں اور یہ ہمارے بھائی ہیں دوسرے ملک شروز صاحب یہ ان کی لیاکچونگ میں جو ہے شعوب ہے اور بہت ہی زبردست یہ گوشت تیار کرتے ہیں میں اپنے کیٹرنگ کے لیے انہی سے گوشت جو ہے وہ پرچیز کرتا ہوں تو یہ آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گوشت کی تیاری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے یہ ہمارا جو گوشت ہے اب وہ پیکنگ ہونے لگا ہے اسے شعپروں میں ڈال کے تو اب اسے اپنے کچن میں پنچایا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گوشت جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکایا اور یہ شعپروں کے اندر جو ہے اب ڈال کے پیکنگ کی جائے گی جی فرینڈز تو فائنلی جو ہمارے یہ پیکٹ تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے لے کے چلتے ہیں اپنے کچن کے اندر فرینڈز اب ہم پھون چکے ہیں جی اپنے کچن میں جو گوشت وگرہ لیا ہے وہ کچن میں آ چکا ہے اور اب وہ پکائی کی طرف جا رہا ہے کہ آج افتاری ہے فیکٹری کے اندر تو میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ کو تمام ویڈیو جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ تیاری ہوتی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ افتاری کا سلسلہ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسالہ بغیرہ جو ہے وہ تیار کر کے رکھا جا چکا ہے جو کہ کوڑ میں کے اندر ڈالا جائے گا اور پھر دیکھ تیار کی جائیں گے یہ ابھی ہم آپ کو پکائی کا سسٹم دکھا رہے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو لے کے چلیں گے اس فیکٹری میں جہاں پہ سارا کیٹرنگ کا کام ہوگا اور پلیٹیں وغیرہ گلاس اور کارپٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں در لگائی جائیں گی کس طرح سے سیٹنگ ہوگی یہ ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی یہ فیل وقت ہم آپ کو پکائی کا کام دکھا رہے ہیں موسیقا موسیقی 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 ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارپڈ بیچ گیا اس کے اوپر پلیٹیں مگر الگ رہی ہیں سفیچ چادریں آگئی ہیں تو یہ بھی جو ہے تیاری تقریباً جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ ہمارے بھائی ہیں وہ کھڑے میں ہے تنویر بھائی ہیلو کر دو یار جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وی ای پی جو گیسٹ آئیں گے یہ ان کے لیے ٹیبل لگ چکا ہے تو آلموس جو کیٹرنگ ہے وہ بھی ہماری تقریباً جو ہے ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو بقایا نیکس آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی پھل وغیرہ بھی آ چکا ہے یہ خربوزہ ہے اس کے بعد یہ سٹرابری ہے کیلے ہیں یعنی تیاری جو ہے وہ تقریباً اپنے اختتام کی طرف ہی جا رہی ہے کمپلیٹ تیاری ہماری یہ فرنڈز جو ہے ان چارڈرموں کے اندر یہ شربت بھی تیار ہو چکا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھانا یہاں پہ اتر چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب یہاں پہ کھانا گرم ہوگا اور پھر افتاری سے پہلے جو ہے وہ سرف کر دیا جائے گا تاکہ بالکلین ٹائم پہ افتاری کی جا سکتے ہیں یہ ہمارے فرازی بھائی ہیں جی یہ شربت بن رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وی ای پی جو گیسٹ ہے ان کا ٹیبل لگ چکا ہے اس کے اوپر پھل وغیرہ جو ہے وہ سارا سیٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ تقریباً آگی ہے ساری اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں وہ لائنوں کے اندر بیٹھ گئے ہیں اور اب جو ہے وہ افتاری کا بیٹ کر رہے ہیں تو پھر افتاری ہوتی گیا تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں آج مزید موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ عویس کیٹرز نے جو افتاری ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ارنیج کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کوئی بھگدر نہیں ہے کوئی کسی قسم کا مسلم سائل نہیں ہے بڑے عرام کے ساتھ سب بیٹھ کے افتاری بھی کر رہے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہیں کیونکہ یہ ہے شاکر علی فروم عویس کیٹرز جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو لیبر ہے وہ کھا بھی کہ جو ہے ان کی چھوٹی ہو گئی ہے اور اب یہ سب اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی افتاری ہوئی ہے بہت اچھا جو ہے وہ سارا نظام ہوا ہے تنویر ازاد صاحب کو یہ سارا جو ہے ادھر منیج کر رہے ہیں اور بڑے پیارے لگ رہے ہیں آج چلوار کمیز دیکھیں انہوں نے کتنے پیارے کلر کی پہنی ہوئی ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور سب کو کہنا بھی ہے کہ وہ بھی سبسکرائب کریں اوکے افتاری ہو چکی ہے اور یہ ایک معاملے بر جو ہے یہ اب افتاری کر رہی ہے تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ کھانا وغیرہ بھی سرف کیا جارے گا یہ جی ہمارے گڑ والے چاول بھی ریڈی ہیں یہ ابھی سر ہو جائیں گے یہ بھی لانگوں میں لگانے شروع کر دی ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ساری لیبر نے جو ہے وہ پیڑ بر کے افتاری بھی کی ہے اور کھانا بھی کھایا ہے اور آویس کٹرز والوں نے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ بدنظمی پیدا نہیں ہونے دی بڑے سیکونس کے ساتھ جو ہے وہ کھانا بھی سرف کیا گیا ہے اور ساری افتاری بھی کی گئی ہے یہ تمام جو کام ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سر انجام پایا ہے یہ ہمارا جو ہے وہ کھانا لگ چکا ہے افتاری کا سمان لگ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم آفیس میں آگئے ہیں جی اور یہ باہر لیبر جو ہے وہ افتاری کرنے لگی ہے فرنڈز آپ کو سارے افتاری کے حالات دکھائیں ہیں کھانے کے حالات دکھائیں ہیں اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افتاری کے بعد کی صورتحال کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے سارا نظام الحمدللہ فرنڈز افتاری ہو چکی ہے کھانا کھایا جا چکا ہے تمام لیبر جو ہے وہ اپنے گھروں کو جا چکی ہے ویڈیو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے ہم تیاری کرتے ہیں کس طرح سے اپنے جو پکوان ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے افتاری کروائی جاتی ہے فرنڈز ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی شاکر علی کو اجازت دیجئے اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ